اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو روی بیش ٹیکنیکل چینل دوستو آج ہم ایک نئی پرابلم میں فاز چکی ہیں پیشلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ دابل سٹریٹر میں اردو کیسے لکھتی ہیں وہ مسئلہ تو ہم نے سالپ کر لیا تھا لیکن انگل سٹریٹر کام نہیں کر رہا تھا تو مجھے ویڈیو کو تھمنے بنانے کے لیے فوڈی شاپ گولنا پڑا تو یہاں جب اردو لکھنے پڑی تو پائی فوڈی شاپ کو موت پڑ چکی ہے یہ سیم اسی طرح کر رہا ہے الگ الگ فاز کو لکھ رہا ہے تو اس جب ہم صحیح اردو کیسے لکھیں گے یا اربیک لکھنا چاہیے تو وہ کیسے لکھیں گے سیم ہی اس کے لیے سیٹنگ تو اس سیٹنگ کو ہم پھر سے اکٹیویٹ کریں گے اردو کی بڑا ہم نے آزلی سلٹ کیا ہے ہم ایزلی یوز کر سکیں یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہ فوڈی شاپ کو ہم نے کھول لینا ہے ایڈٹ میں ہم نے جانا ہے یہاں سے پریفرینسز میں جانا ہے پریفرینسز میں جا کے ہم نے آپشن کھولنا ہے ٹائپ کا سیم الیسٹیٹر کی طرح ہے جی ادھر بھی یہاں میں آپشن رونا پڑے گا ٹائپ کا تو ٹائپ کے آپشن کرنے کے بعد ہم نے اوکے کرنا ہے جی میڈل ایسٹرن اینڈ ساؤتھ ایشن سیم الیسٹیٹر کی طرح ہے جی ایڈابی کانس آٹھے رہے یہ بھی یہاں میں اسے سلٹ کرنے کے بعد دوکر کو بٹن کو پریس کر دیں گے وہی وجہ میجک ہو گیا پرابنسال ہو گیا نہیں جی نہیں ہوئی ہمیں لگا تھا پرابنسال ہو گیا لیکن یہ تو اسی طرح ہی ہے یہاں میگا کرنا پڑے گا کہ فوڈو شاپ کو بند کرنا پڑے گا یہاں ہم یہاں سے نیو آرٹ بورڈ لیں گے نیو آرٹ بورڈ کو سلٹ کرنے کے بعد جب ہم اس پر اردو لکھیں گے تو یہ اردو لکھی جائے گی ایربک لکھیں اور اردو لکھیں اس کے ساتھ فارسی لکھیں پنجابی لکھیں اپنے مرضی آجی دیکھیں کام کریں اچھا جائیں اس پرابنس سے بھی نگل آئے ہیں ایڈابی فوڈو شاپے ہم اردو لکھنے میں کامیاب ہو چکی ہیں اس پرابنس کو ہم نے سالف کر لیا ہے تو اگر آپ کو بھی سکھا سانس آ چکا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے کومنٹ میں اپریشیڈ کر دیں کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کومنٹ باقش میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور جو ویڈیو جو کے انہیں آپ کو پسند آئیے ہوگی کیونکہ اس نے آپ کے مسئلے کو حل کر دی ہے تو اتنا آپ تو میرے بنتا ہے کہ آپ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں چلیں جی گوڈ بائی ٹیل نیکس ویڈیو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں خوش رہیں خود بھی اللہ حافظ